خاص مہمان جو کہ ہیں ان کا تعریف آپ سے کرا دیتے ہیں ڈاکٹر محمد علی شاہ ہمارے ساتھ جو کہ ہیں انٹرنیشنل افئر ایکسپرٹ ہیں گروپ کیپٹن یوکی دیونان جی ہمارے ساتھ جو کہ ہیں سٹرائٹیجی ایکسپرٹ ہیں محمد علی شاہ صاحب آپ سے شروعات کرنا چاہیں گے یہاں پر حماس کی طرف سے آپ ایک پہل دیکھنے کو ملی اور وہ تہریری گیارنٹی مانگ رہا ہے اسرائیل سے کہ اگر ہوسٹیجز کو ریہا کر دیا جاتا ہے تو حملے نہیں ہوں گے لیکن اسرائیل کو اس کا سیدھا جواب نہیں دے رہا ہے گول مول گھوما کے کہا جا رہا ہے تو کیا ایسے میں جنگ بندی کی کوئی امید یہاں پر کی جائے کہ اسرائیل کو یہاں پر بان جانا چاہیے بڑا اچھا سوال ہے آپ کا سہبچی دیکھیں ایسے محول میں جہاں پر تباتوڑ حملے ہو رہے ہیں بلکہ اسرائیل نے ایک سکول جو کہ الافڈا کا جو کا کا سکول ہے وہاں پہ اس کی گیٹ پر ایک مسائل سے نشانت آگا ہے وہاں پہ سیکھڑ لوگ وہاں پہ بے گھر لوگ اپسان الکمیرہ یہ افتان یونس کے پاس ایک شہر ہے وہاں پہ رہ رہے تھے وہاں پہ اسرائیل نے نشانت آگا ہے اور پچک لوگوں کی یہاں پہ موت ہوئے گی لیٹسٹ اب جب اسرائیل نے ایسا کیا ہے اور ہم جنگ بندی کی امید جتا رہے ہیں ہم جنگ بندی کی امید ایسے جتا سکتے ہیں دوسری بات حمس نے مانگا ہے اسرائیل سے کہ ہم رہا کر دیتے ہیں سارے بندک تو کیا آپ ہم نے بند کر دیں گے بھائی حمس کے پاس چوئیس کیا ہے حمس کے پاس یہ چوئیس ہے اگر وہ چھوڑتا ہے ان کو پہلی بات تو میرا سماننے کو چھوڑ دینے چاہیے بندک چانس لے کے دیکھنا چاہیے یہ نہیں انتظار کرنا چاہیے کہ اگر وہاں نہیں چھوڑتے ہیں چھوڑتے ہیں ہم نیگوشیٹ کریں گے جتنے بندک نہیں ہیں اسے مانسوں مارے دیں گے اسے تم نے تکنے دس کنے سالا جتنے بندک لیے تھے حمس سے نے اس سے کئی زیادہ اسے ملٹی پلائٹ بے ہنڈرڈ تو مانسوں مار گئے ہیں ہم ملٹی پلائٹ بے تھاؤزن میں بھولوں گا تو حمس کی پاس چوئیس کیا ہے وہ سوچ رہا ہے کہ ان کی پاس ایک بلاک میل کرنے کا ایکیا بلاک میل کیا ایک نیگوشیٹ کرنے کا ایک ہتھیار ہے ان کے باس ماف کیسے کہا صاحب وہ ہتھیار نہیں ہے ہمس اگر سوچ رہا ہے کہ اس کے بیس پہ ہم ان سے نیگوشیٹ کریں گے وہ نہیں کر پائیں گے تو ہمس سے پہلے وہ چانس لے کے دیکھنا چاہیے کیا پتا ہم نے جاری رہے یہ بات گارنٹی تو نہیں ہے اسرائل نے دی نہیں ہے کہ ہم نے چھوڑ دیں گے ہم نے تو وہ ویسی کر رہا ہے آپ چھوڑو یا نہیں چھوڑو ہم نے تو پھر بھی ویسی کر رہا ہے اگر وہ چانس لے کے دیکھتا ہے اور ٹھیک ہم نے بات تک چھوڑ دیں گے ہم نے مافی مانگ دیں گے ہم نے ساتھ اپنوبر کو کیا پہتی کنونی گریوی گھٹے گھر اکت کرنے کری اور وہ مافی ہی مانگ دیں گے میں تو گیرہوں وہ سرندر مجھتا نہیں کہ سرندر کریں گے ہمس اور نہیں ہی اسرائیل کا خاتمہ کر بائے گا کیونکہ یہ ہی اسرائیل کا خاتمہ کرنا بڑا مجھکل ہے بڑا مجھکل ہے ناممکر ہے اور ایسی سی گفائیں ہیں میں مانتا ہوں جو اسرائیل کا دعوی ہے کہ وہ سکول اور اسپطالوں کے نیچے گفائیں ہیں تو اگر اسرائیل خود کہہ رہا ہے تو کیا اس کے سلیشن کیا ہے بلکل لا بلکل لا محمد علی شاہ صاحب اس کے باوجود بھی گازہ پٹے پر اسرائیل کے حملے جاری ہیں اور آئیڈی ایف کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ کئی کمانڈرز کو اس نے ڈھیر کیا ہے جو کہ سات اکٹوبر کے حملے میں ملوث بھی تھے تو کیا جو اسرائیل کا مقصد تھا اس کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اسرائیل تب ہی وہ اتنا کانفیڈنٹ ہے کہ جب تک خاتمہ نہیں ہو جاتا حملے جاری رکھیں گے چاہیں جنگ بندی کی بات کیوں نہ ہوتی رہے جس طریقے سے وہاں پہ یہ حملے ہوئے ہیں لوگ ایسے بلکہ ترکی نے تو ہٹنر بھی کہا ہے ان کو نتنیہوں کو جس طریقے کا مقصد on ground on action دکھ رہا تھا وہ مقصد دکھ رہا تھا یہ نہیں دکھا تھا کہ جو انہوں نے بولا ہے وہ یہ تھا کہ بھی آپ ختم کرو خدا پٹی میں جو بچا ہے ختم اب کچھ اڑا دو دھوم میں ختم کر دو بالکل ان کا مقصد یہ لگ رہا تھا تو اب دو باتیں رہی گی پہلی بات اگر ان کیا مقصد جو جیتن یاہول نے کہا تھا وہ مان لیا جائے کہ ہماس کو ختم کرنا ہے فرانکل سپیکنگ وہی لگتا کہ اپنا اس مقصد میں یہ کامیاب آپ طرف ہو پائے ہیں یا اٹھ کی طرف جا رہے ہیں حالانکہ ہماس نے بہتی گандی بیکسیٹ لے رکھی ہے بہتی گандی بیڈنگ لے رکھی ہے اور مر گئے ہیں پیڑ گئے ہیں اسے کہ گروپ کپنیو کے دیلہ صاحب نے نے بکل صحیح بتایا کہ یا تو وہ جا چکے ہیں یا تو ان کی ہاتھیار جبت ہو چکے ہیں یا تو وہ مار دیئے گئے ہیں مگر اس کے بابا جود بکنیو کے ہماس دراصل ایک فورس ہی نہیں ہے یہ ایک ایڈیون جی ایک سوچ وچار ہے ایک سوچ وچار ہے تو وہ ختم کرنی ہوگی وہ اگر ہم چاریز ہزار بھی مارتے ہیں اور سوچ وچار پیدا ہو جائیں گے چکر یہ ہے احسا نہیں ہے کہ ایک بار مار دیرہ ختم ہو گئے ہو یہ بچوڑ بچار دھارا آس وہ بچار آپ کہاں سے ختم کر باؤں تو ان کے مقصد سے اگر وہ مقصد دکھا لیں تو مقصد کمپلی نہیں ہے ہاں دوسری بات اگر جیسے کہ جیسے کہ دیشو نے بتایا کہ وہاں پہ خاتمہ ہی کرنا تھا اگر اس طریقے کا وہ مقصد تھا اگر وہ تھا تو تو کافی حد تک اس میں کامیاب ہوئے ہیں کیونکہ کتنے سارے پتہیں کتنے آکھڑے ہیں پر اس کا فگر تھا اور دیکھنے ہی بند کری اتنا درد ہوتا تھا پندرہ ہزار سے زیادہ نیوبورن بیبیز نیوبورن بیبیز ماسوم بچے جو ابھی بھی پیدا ہوئے ہیں آپ سوچیں کیسے بہا پہ لوگ بلاتے ہوئے چڑکتے ہوئے رنگتے ہوئے آپ بیماریاں پھیلنے کھانے کو راشن نہیں ہے رمضان کی مقدس مہینے میں کھانے کو ملوم نہیں سہری کہاں کریں گے افتیار کہاں کریں گے کیسے کہاں کریں گے نماز کہاں پڑھیں گے آرے میں انسانیت کی بات کر رہا ہوں اس کے نہیں کیونکہ وہ عرب ہیں یا وہ یہودی ہیں اگر یہی چیز اسرائیل نے بھی ہو رہی ہوتی تو بھی میں وہی کہتا ہوں وہی بات کرتا بالکل میں کیونکہ میں انسانیت کا پاکش پریش رکھتا ہوں میں یہ نہیں دیکھتا کہ کون کھا ہے کون عرب ہے کون یہودی کس کیا ہے اور یہی چیز اگر انسان نہیں یہی چیز اگر جانوروں کے ساتھ بھی ہو رہی ہوتی تب بھی میں وہی بولتا یہ تو جانوروں کے ساتھ بھی انسان ہے اور دنیا اب میں وہ کمال ہوتا ہے یہ دیکھیں کہ دنیا کو مطلب نہیں ہے بہت لوگوں کو مطلب نہیں ہے اپنے پر کام در رہے ہیں خاتمہ ہو رہا ہے دنیا یہاں پہ یہ ایک اندیشہ ہے ایک اندازہ ہے بلکل دنیا سے بہت زیادہ امید ہے لیکن کہیں نہ کہیں انسانیہ تب ہی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے محمد علی شاہ صاحب لگاتار جزانہ کی بنیادی سہولیتوں کی وہاں پر ضرورت ہے اس میں اضافہ کرنا بھی بہت ضروری ہو جاتا ہے اور اس بات کی ضرورت یون بھی اب بہت خوبی سمجھ رہا ہے یون کی طرف سے جو گلوبل فاننشل ہیلپ ہے اس کو بڑھانے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے جو کہ بہت ضروری ہے وہاں پر جس طرح کی حالات ہیں اس کے لیے زیادہ سے زیادہ مدد پہنچے جی زیبا جی بلکل آپ نے بلکل ضرورت فرمایا ہے دیکھیں یہاں پہ اگر مدد پہنچی بھی ہے ایر جاتا بھی ہے تو یا تو ہم اس ان کو روک لیتا ہے یا تو آئی دی ایر ان کو روک لیتا ہے جو محصوم جن کے پاس جو مدد پہنچی ہے جو ایر جاتا ہے میڈکل سپنا ہی جاتی ہے راشن پانے جاتا ہے فول گینج جاتے ہیں ٹرکوں میں ان کو روکتے جاتا ہے یہ پہنچ نہیں پا رہے ہیں ٹھیک سے تو اس ٹائم پہ بہت ضلوری ہے کہ زیادہ سے زیادہ مدد پہنچے اگرالا پٹی میں یہاں کے لوگوں کے لیے اور زیادہ زیادہ کیونکہ اور کوئی طریقے سے کوئی جتنا لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے اس طریقے سے یہاں پہ لوگوں نے مار کھائی ہے اس تو بالکل اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے اور یہ اور مدد ان ٹرمز آف فوڈ گریج یا میڈکل سپلائی ہی نہیں ایموٹن سپورٹ بھی اور اس کے علاوہ جو کہ لوگ آباز تو اٹھائیں کم سکم آپ سے آپ نے بتایا کہ بہت حصلا بھی بڑا میرا یہ دکھیں کہ بھئی پوٹیس ہو رہی ہیں لوگ ان کے بارے میں ان کے خلاف مخالفت کر رہے ہیں اس لیے نہیں کہ اسرائیلی ہیں اس لیے نہیں کہ یہودی ہیں اس لیے کہ انشانیت کا پاک شکتے ہیں لوگ انشانیت ابھی بھی زندہ ہے تو میں کہنے والا تھا دیکھ تیرے سمسار کی حالت کیا ہو گئی بھگوان کتنا بدل گیا انسان تو یہ ایک امیتی کلن جاگی ہے میں سن کے یہ اہاں توٹیس ہو رہی ہیں لوگ حوال اٹھا رہے ہیں دیدرے آگے بڑھ ہیں کہ یہ جنگ بندی ہونی چاہیے لیکن جس طریقی کے ابھی آثار ہے جیسے میں نے بتایا ابھی سکول پہ حملہ ہوا اور جو ٹینٹوں میں رہ رہ رہے تھے بے گھر لوگ سکول میں وہاں کی سکول میں گیٹ پہ حملہ ہوا پچیس لوگ کا خاتمہ ہو گیا اس کے اندر تو جس طریقی کے آثار ہیں اور اسرائیل کو نے کوئی ڈیفنیٹ آثار تو دیا نہیں ہے کہ اگر آپ بندک چھڑوا دو گے تو ہم جنگ مندی رو ہم ہم نے روگ دیں گے تو اسرائیل کو رسپونڈ کرنا چاہیے کی زنداری بنتی ہے اسرائیل کو رسپونڈ کرنا چاہیے آپ چھوڑ دو بندک یعنی کہ کیا ہوا یعنی کہ اسرائیل بھی چاہا نہیں رہا کہیں نہ کہیں کسی کولے میں جل میں کہ بندک ریا ہو کیونکہ بندک ریا ہو جائیں گے تو وہ حملے نہیں کر پائیں گے حملے حملے کر بھی دے تو دنیا اور محبے دوتو کرے گی دنیا بولے گی بندک بھی ریا ہوگے اب تمہیں چاہیے کیا اب کیوں حملے کر رہے ہو آرے ہمیں حمس کا خاتمہ جب آپ کے سنہ پرموک بول چکے ہیں کہ حمس کا خاتمہ کرنا نام امکنے ہم نہیں کر پائیں گے تو آپ کیا حملے کر رہے ہو تو کہنا کہیں ہو سکتا ہے یہ بات بھی ہو سکتی کہ نیتن یاہو چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں مطلب نہیں ہے بندک مت چھڑاؤ ہمیں چاہیے بندک نہیں بھی حمس چاہ رہا ہوگا چھڑانے کے لیے تالی ہمیشہ دو ہاتھ سے بچتی ہے ایک ہاتھ سے تو بچتی نہیں ہے کبھی بھی تو اگر حمس نے جو کیا غلط ہے حمس خود کہہ رہا ہے کہ ہم چھوڑیں گے بندک آپ اپنا جواب دیجئے وہاں سے نہیں کوئی دیفنیٹ کلیر پرچھا نہیں دے رہا ہے تو دونوں کو ایک طریقے سے بیٹھ کے یہ سمجھنا پڑے گا اور یہ تب ہوئے گا جب ان کے کمیونکیشن ہوئے گا اور کمیونکیشن کب ہوئے گا جب دونوں ایک ساتھ میز پہ آکے بیٹھیں گے ان کا ساتھ میں کچھ ہوگا کچھ حل نکلے گا تب ہی اس کے بارے میں کچھ نکل دکھتا ہے بلکل ایسے میں دیکھنا بہت اہم ہوگا کہ کیا کچھ راستہ آگے نکلتا ہوا نظر آتا ہے اور جنگ بندی تک بات پہنچتی ہے یا پھر حملے اسی طرح جاری رہیں گے آپ دونوں کا بہت شکریہ سوال سے بات چیت کا نکلیں اور اپنا قیمتی وقت دے نکلیں